اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان مبارک کہتے ہیں رمضان مبارک کی کیا کیا خاصیت ہے کیا کیا فضیلت ہے تو آئیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کی چانے ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رمضان کسے کہتے ہیں ناظرین اکرام رمضان گرمی کی شدت کو کہتے ہیں رمضان اسی سے مشتق ہے یہ مہینہ اکثر سخت گرمیوں میں پڑھتا تھا نام رکھنے کے وقت موسم نہیت گرم تھا اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا رمضان کا مہینہ بہت ورکت والا مہینہ ہے اس میں بہت سارے باقیات ہوئے ہم یہاں پر آپ کو کچھ خاص باقیات بتاتے ہیں ایک رمضان کو جنت کے دربازے کھول دیے جاتے ہیں اور دو زک کے دربازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے رمضان کی تیسری تاریخ کو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رمضان کی چھ تاریخ کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو سیدنا حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل ہوا رمضان کی تیرہ تاریخ کو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجین شریف نازل ہوئی رمضان کی ستائیس تاریخ کو امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن شریف نازل ہوا سترہ رمضان مبارک کو مکہ مکرمہ فتح ہوا ماشاءاللہ سبحان اللہ ستائیسویں رمضان مبارک کو جنگ بدر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لئے فرشتے نازل ہوئے رمضان مبارک میں آخری دن میں اتنی لوگوں کو دوزک سے آزاد کیا جاتا ہے جتنا کی اول رمضان سے آخر رمضان تک آزاد ہوتے ہیں ناظرین اکرام رمضان کی بہت بڑی فضیلت ہے رمضان مبارک تمام مہینوں سے افضل ہے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ بستان الواجین میں فرماتے ہیں جس طرح سیدنا حضرت یاقب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کو زیادہ محبوب تھے اسی طرح سال کے بارہ مہینوں میں سے رمضان شریف اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہے اور جس طرح اللہ کریم نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے واسطے باقی گیارہ بھائیوں کی مغفرت فرمائی ہے اسی طرح رمضان مبارک کی برکت سے گیارہ مہینوں کی خطائیں ماں فرمائے گا گرزیے کی رمضان شریف کی فضیلت کا کیا پوچھنا یہ مبارک مہینہ ہے جس کی آمد پر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیطان کو وہ زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب رمضان شریف تشریف لاتا ہے دو آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کی جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جگڑ دیے جاتے ہیں اور ایک ربایت میں ہے کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ رمضان مبارک کی کیا عظمت اور کیا شان ہے کہ اس کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے اور ہوریں مجین و آراستہ ہو کر اپنے اپنے خاوندوں کو پیارے پیارے الفاظ سے بلاتی ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ربایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت عبدتہ سال سے آئندہ سال تک رمضان شریف کے لیے عراستہ کی جاتی ہے فرمایا جب پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں سے ارش کے نیچے ہوا بڑی آنکھوں والی ہوروں پر چلتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے پربردگار اپنے بندوں سے ہمارے لیے ان کو شہر بنا جن سے ہماری آنکھیں تھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے تھنڈی ہوں ماہِ رمضان کی فضلت کا کیا کہنا کہ اس کی برکت سے رمضان مبارک کی ہر رات میں ساٹھ ہزار گناہگاروں کی مفرد کی جاتی ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک کی ہر رات میں ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار تمام کر اور خوش ہو جا برائی کے چہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کی اس کی بخشش ہو جائے کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کی اس کی توبہ قبول ہو جائے کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے کی اس کی دعا قبول ہو جائے کیا کوئی سبالی ہے جس کا سوال پورا کیا جائے اللہ رب العزت رمضان شریف کی ہر رات میں افتاری کے بقت ساٹھ ہزار گناہگاروں کے دو زکت دن آتا ہے تو اللہ رب العزت اتنے لوگوں کو آزادی فرماتا ہے کی جتنے تمام مہینے میں آزاد فرماتا ہے تیس مرتبہ ساٹھ ساٹھ ہزار ماشاءاللہ سبحاناللہ اسی طرح سیدنا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا رمضان پاک کی آخری رات میں میری امت کی بخشش کی جاتی ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے فرمایا نہیں لیکن کام کرنے والے کا عجر پورا دیا جاتا ہے جبکہ وہ اپنا کام خاتم کرتا ہے ناظرین اکرام رمضان شریف کا مہینہ سم مہینوں سے افضل وعالہ ہے اسی واسطے اس مہینے میں امت مرہومہ پر روز فرض کیے گئے اسی مہینے کا نام توریت میں حت اور انجیل میں تاب اور قرآن شریف میں رمضان کہتے ہیں اسی مہینے کی اول دس تاریخوں کو رحمت کا اشرا کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے اور دوسری دہائی کو مغفرت کا اشرا کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت مغفرت اتا فرماتا ہے اور تیسری دہائی کو دو زکس سے آزادی والا اشرا کہتے ہیں اس میں اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو دو زکس سے رہائی فرماتا ہے اس مہینے کا فرض دوسرے مہینے کے ستر فرضوں کے برابر ہیں اور نفل دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر سبا ملتا ہے اس مہینے کی آخری دہائیوں میں شب قدر بھی ہوتی ہیں اسی رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور یہ رات بھی سب راتوں میں امزل ہیں اترتے ہیں زمین پر جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرے ایمان کے ساتھ با امید سباب تو اس کو گناہ بخشی دیے جاتے ہیں اور نماز ترابی قیام لیل میں داخل ہے رب العزت سے دعا ہے کہ یا اللہ آنے والے رمضان شریف میں ہم سب کو ایسی طاقت عطا فرما کہ ہم سارے روزے رکھ سکیں نماز پڑھ سکیں قرآن شریف کی تلاوت کر سکیں صرف اور صرف تیرے ہی آگے رجوع کریں آمین سمہ آمین ناظرین اکرام اگر بیڈیو اچھی لگے تو آپ اسے لائک ضرور کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کر دینا ہم ملتے ہیں اگلی وار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ ہم سب کا حافظ و نگہبان